ہائے فرنڈز ایسی بھی ہو گا اور مختلف بھی ہو گا ٹھیک ہے اس ٹائپ کا نہیں ہوگا تو آپ نے نیم ٹائپ کرنا ہے میں نے جویا نیم لکھ لی ہے ہسک پہ لگانا ہے فونڈز ٹیک کوئی بھی آپ نے فونڈز لگا لینے آپ نے آنے ہے سائز میں ٹھیک ہے سائز میں آ جانے سائز میں آنے کے بعد آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا آپ نے اس کو الٹرہ میں سیو کرنا ہے ٹھیک ہے الٹرہ سیو ٹو گیلری یار ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھ کریں لائک کومنٹ بھی کر دیا کریں لائک کومنٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے حوصلہ ملتا ہے مجھے نیو ویڈیو بنانے کا جو اندر جذبہ جنون ہوتا ہے لیکن یار آپ لائک بھی نہیں کرتے اور کومنٹس بھی نہیں کرتے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون کون میری ویڈیو واش کر رہے یار لائک ضرور دیا کریں اور کومنٹس بھی ہو سکے تو کر دیا کریں آپ مارک پر بھی دیان دیا کریں ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو گلاس فنٹ بتاتا ہوں آپ وائس پر زیادہ مارک پر دیان دیا کریں کس جگہ پر میں نے مارک کیا کس جگہ پر میں نے کس سٹیپس کو کیسے فالو کیا ٹھیک ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ یہ گلاس فنٹ بنا لیں گے یہ یار مجھے بہت گلاس فنٹ پساند آیا ہے اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر بنا سکتے ہیں تو مجھے آپ دیکھا بھی زکرین لینک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی انسٹاگرام کا فیس بوک کا ٹوٹر کا ویٹس ایپ گروپ کا اور ٹیلی گرام گروپ کا ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے لائٹ میں ٹھیک ہے لائٹ میں آنے کے بعد سرکل آر ریڈی اوپر ہے اوپر ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ادھر آنے ادھر آنے کے بعد آپ نے اس کو سمپلی سکرین کر دینے آپ نے سیکنڈ لئر پہ آنے اور پھر ایف ایکس میں آ جانے ایف ایکس میں آنے کے بعد آپ نے آنے ڈروپ شیڈوں میں یہاں پہ جو اس کا انگل ہے نا یہ رکھنا ہے ون ہنڈر ففٹی پہ ٹھیک ہے بلارو فائیو ڈسٹینٹس فائیو انگل ون ہنڈر ففٹی پہ سیکنڈ لئر کا ٹھیک ہے اب آپ نے سیکنڈ لئر کا بلینڈ بوڈ ملٹی پلائے کرنے ہے ٹھیک ہے ملٹیپلائے کرنے کے بعد آپ نے لاش لیئر پہ آنا ہے اپنے اگین ایف ایکس میں آ جانا ہے سوری ہم لاش لیئر میں آ کر اگین ایف ایکس میں آنا ہے اور بیبل میں آنا ہے اور یہاں پہ جو اس کا بلہ رہنا یہ 31.7 رکھنا ہے اور انگل جو ہے وہ ہی رہنے دینا ہے انگل تھوڑا سا آپ بڑھا لیں اوپر کی طرف لے جائیں ٹھیک ہے انگل جو ہے نا اس کا بھی 150 پہ بلار تھلٹی 1.7 انڈ ڈسٹینس جو ہے نا یہ بھی آپ نے تھلٹی ہی دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ نے اس پہ دو تین دفعہ اور بیبل لگانا دو دفعہ ہو گیا تین دفعہ ہو گیا چار دفعہ ہو گیا اور یہ پانچ دفعہ ہو گیا پانچ دفعہ ہو گیا اب پھر آپ نے اسی لیر کو سیلیکٹ کرنے اور یہاں سے آپ نے پکسل سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے پکسل سیلیکٹ یہاں سے میں کروں گا پکسل سیلیکٹ کر لیا آپ نے ایف ایکس میں جانے ایف ایکس میں جانے کے بعد آپ نے سٹیلائز میں جانے سٹیلائز میں جانے کے بعد آپ نے آنا ہے سوری پہلے آپ نے یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے ادھر آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آنا ہے کلر بیلنس میں اب فرینڈ یہاں پہ دیکھیں نا ریڈ جو کلر ہے نا یہ آپ نے رکھنا ہے ہنڈرڈ پہ جو گرین ہے اس کو منس ٹین پہ رکھنا ہے اور جو باقی ہے نا بلو اس کو منس ہنڈرڈ پہ رکھنا ہے بلو کو منس ہنڈرڈ ریڈ کو ہنڈرڈ اور جو گرین ہے اس کو منس ٹین پہ تو یہ کچھ اس ٹائپ کا کلر آ جائے گا اب پھر آپ نے اس لحر کو سلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے ایف ایکس میں جاننا ہے اب آپ نے سٹیل آئیز میں آ کر اب آپ نے گلاس میں آ جانا ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے نا یہ تین انڈرڈ پہ کرنی ہے اور جو اس کا سکیل ہے نا یہ ٹو پہ کرنی ہے اور اس کو پکسل دی سلیکٹ کر دینا ہے اب آپ نے فرس لیر پہ آنے اور ایف ایکس میں جانے اور یہاں پہ نا بیسک میں آ کر اس پہ گلو لگا دینا ہے گلو کا جو بلار ہے 0.6 کلر وائٹ اور اکے کر دینا ہے اس پہ ایک دفعہ پھر گلو لگائیں دو دفعہ گلو آپ نے لگانی ہے اب آپ نے اس کا بلینڈ موڈ اس کو آپ نے ڈپلیکیٹ کافی کر دینا ہے آپ نے شیڈ کی کافی کرنی ہے تاکہ نیم جو ہے نا واضح نظر ہے اس کی کوالٹی مطلب ہے کلیرٹی کوالٹی نظر آئے اس کا بھی بلینڈ موڈ کہہ رہا ہوں ڈپلیکیٹ اس کو کافی دینا ہے اور جو کافی کی ہے اس کا بلینڈ موڈ اوور لے اور اس کا بھی بلینڈ موڈ اگر آپ اوور لے کرنا چاہیں تو آپ اس کا بلینڈ موڈ نورمل ہی رہنے دیں اس لاسٹلڈی کا بلینڈ موڈ اوور لے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ گلاس ہونٹ پھیڑی ہوگا اس ڈن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ڈن پہ جیسے یہ آپ نے کلک کرنا ہے آگے میں آپ کو سیو کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے اس شیر پہ کلک کر دینا ہے سیو ٹو گیلری پہ کلک کرنا ہے پہلے پیک پہ کلک کرنا ہے پھر روک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیو ہو جائے گی تو فرنڈ آج کمارا بس ریت ہے ٹیٹوریل اگر وڈیو پسند ہے لائک من اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا تھانکس فار روچن